انبیاء اکرام ہر ہر نبی کسی کی تخصیص نہیں ہے سارے انبیاء اکرام جس وقت خداوند قدوس ان کو نبوت سے سرفراج فرماتے ہیں اس وقت ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں جس وقت خداوند قدوس ان کو نبوت سے سرفراج فرماتے ہیں نبوت اتا فرماتے ہیں نبی ایمان کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے دیم کی خدمت کے لیے وہ نکلتے ہیں قربانیہ دیتے ہیں مسئیبتیں مشکلات برداشت کرتے ہیں اس سے ان کی درجات بلند میں ہوتے ہیں ایمان مکمل نہیں ہوتا ان دونوں باتوں کے فرق وہ جنبر کیے بعض بچارے نادان زبان سے کہتے رہتے ہیں ذرا بھی چھوکوں میں ایمان کھلا جائے گا انبیاء اکرام کی شان میں کوئی ایسا کمل جو آپ کو نہیں کرنا چلیئے اور آپ چالو ہے انبیاء اکرام جن خدمات سے قربانیوں سے گزارے جاتے ہیں اس کا مقصد ان کے درجات کی بلندی ہے ان کے مقامات کی بلندی ہے ایمان کی تکمیل نعوذ باللہ نہیں ہے اس لئے کہ نبی کا ایمان تو روز اول سے کامل ہے ایک فرق دوسری بات بہت بڑی تعداد میں انبیاء اکرام وہ آئے دن کی بات کسی نے نہیں مانی وہ اللہ کے بندوں وہ اللہ کا پیغام سناتے سناتے دنیا سے چلے گئے ان کے ماننے والا کوئی نہیں تو کیا لوگوں کے نا ماننے سے نبی کے مقام میں فرق پڑ گیا بلکل نہیں بلکل نہیں نبی کا مقام اندلہ جو کا تو ویسا بازے انبیاء اکرام کو نافرمان امتوں میں قدل کر دیا آپ سوچ کے کیا منظر ہوگا بازے لوگوں کو چند لوگوں نے مانا سب سے زیادہ ماننے والی امت اور سب سے زیادہ جانساری کرنے والی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ماننے والے صحابہ آپ کے جانسار قدام کا تذکرہ جہاں آپ کا تذکرہ تھا وہاں آپ کے صحابہ اور آپ کے ماننے والوں کا تذکرہ بھی پشلی آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھا حتیٰ کی بعض انبیاء اکرام انہیں درخواست کچھ پروردگار سے ایسے ماننے والے کچھ مجھ کو بھی عطا ہو جائیں تو جواب ملا وہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی لیکن یہاں بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بھی شروع شروع میں بڑی صدد تھی بڑی مخالفت تھی آپ نے بارہا سنا مخالفت کے واقعات مکتی دور پورا مظلومانہ گزر گیا چند لوگوں کی معصوہ کسی نے سنا گنا نہیں مدینہ منور آگئے وہاں بھی حالات کے حالات مکہ والے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے مدینہ کی یہودیوں کو بندہ سکونتہ وغیرہ اللہ اللہ کر کے حالات بدلے اور مدینہ منور جانے کے آتھوے سال مکہ فتح ہوا خطہ حجاز میں اس سے بڑی طاقت تھی مقابلے میں آنے ماری اہل مکہ وہ زیر ہوگا فتح مکہ کے بعد غزو خنین ہے غزو خنین کے بعد غزو طبوخ ہے اور غزو طبوخ کے بعد آپ نے سفر حج فرمایا ہے اور تین مہینے کے بعد آپ کا بلاوہ آگیا اللہ کے ہاں آپ چلے حج ہوتا ہے زل حج کی آٹھ تاریخ سے لے کر بارہ تاریخ آٹھ کی رات میں جاتے ہیں نو عرفات اور نو کی رات گزار کر مجدلفہ آتے ہیں دس کو منال لہوٹ کر آجاتے ہیں کنکری مارنے والا عمل سروع ہوتا ہے دس دیارہ بارہ تی دن کنکری مارنی ہوتی ہے اور اسی بیچ میں جا کر تواف زیارت کرنا ہوتا ہے کنکری مال لیا اعرام سے خارق ہو گئے اور بارہ تاریخ کے بیچ میں جا کر تواف زیارت کر آگے پاس جن ہوتے ہیں حج سے ایک مرتبہ میں جمعہ کی بات نکلا باہر ایک صاحب ملے مجھ کو یہی پر کہ لگے وہ ایک صاحب بیٹھے ہے وہ کوئی مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتے چلو بھائی پیچھے دکانے بیٹھے ہوئے تھے وہ میں گیا کہ لگے حج کس دن ہوتا ہے میں لگے بھائی حج پاس دنوں میں ہوتا ہے نہیں نہیں تم میرا سوال سمجھے لیں پوچھ رہا ہج کس تعلیق ہوتا ہے میں نے کہا حج پاس دنوں میں ہوتا ہے تو جن صاحب سے مجھے بلوائی تھا کسی سمجھدار ملوی کو لے کر آگے میں نے کہ چچا آپ کے پیٹ میں درد کہا ہے وہ مطلب ہو منا مزدلف عرفات رنگ جمار کواف زیارت کسی سے واقف ہوا آپ کہنے کہ نہیں میں کہ تب تو ریک پھر آپ دیتے میں ہرا تم کو قابل ملوی چاہیے ارے عقل سے پیدا آج تاریخ کی رات میں منا گئے نو کو عرف آگ گئے دس کو نو تر مزدلف ہوتے پھر منا آگئے پانچ جنوں میں حج مکمل ہوتا ہے پھر میں تھوڑا سا ان کا کلاس کی منا کہ تم جیسے جاہلوں کے ذہنوں میں یہ بیٹا ہوا ہے جس جن پی بی پر نو تاریخ والا عرفات کا مبور دکھاتے ہیں اور وہ جاہل کہتے ہیں کہ آج حج ہے تم پانچ جنوں مکمل تار تب وہ دھوڑا سا سہمیں ٹھیک ہے بارات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منمرہ جانے کے بعد دسویں سال حج کا فریضہ انجام دیا حج سے فراغت کے بعد غزو خنین اس سے فراغت کے بعد غزو تبوک ہے حج سے فراغت کے بعد فتح مکہ کے بعد غزو غنین ہے غزو غنین کے بعد غزو تبوک ہے کھر آپ نے حج ادا فرمایا اور ذل حج کی دس گیارہ بارہ جو آپ پکڑ دیجئے اس کے بعد ذل حج کا مہینہ محرم سفر اور ربیول اول کی بارہ تاریخ تو آپ کا وقت تورا ہو گیا اور آپ اللہ کی جانب روانہ ہو گئے آپ کی بیعصد کا جو مقصد تھا اللہ کا یہ آخری پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلے کوشش تو آپ میں بہت نہیں لیکن آپ کے زمانے میں دنیا میں اسلام پھیل نہ سکا اکہ دکھتا واقعات چھوڑ کر جیسا میں نے جستہ بتلایا تھا لیکن آپ نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ بڑا تاریخ دی اس میں آپ نے اپنے چاہنے والے صحابہ سے پوچھا تھا حل بن لگ تو میں نے پہنچا دیا صحابہ سمجھے نہیں کیا پوچھا جائے حل بن لگ میں پہنچا جب تیبارہ آپ نے پوچھا چند صحابہ سمجھے اس سوال کیا وہ سوال کیا تھا روز قیامت خدا بن قدوس دیگر انبیاء کرام سے پوچھیں گے آپ لوگوں کو میں نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا جو ذمہ دالی دی تھی میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو آپ نے اپنی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا یا انبیاء اکرام کہیں گے ہاں پہنچا یا اور بالکل پہنچا یا سچ بات تو پروردگار امتوں سے پوچھیں گے کیوں ہی تم تک میرا پیغام پہنچا تم نے مانا نہیں وہ کہیں گے پہنچا ہی نہیں سبحان ہوا امتیں انکار کر دیں گی ہم تک نہیں پہنچا تو پروردگار انبیاء اکرام سے فرمائیں گے امتیں انکار کر رہی آپ گاویدار ہو کوئی گواہ لاؤ پچھلے انبیاء اکرام اپنی بات کی گواہی پہ یعنی انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا یا اس اس گواہی میں نام پیش کریں امت محمدیہ کا امت محمدیہ بلائی جائے کیوں جی انبیاء اکرام نے اللہ کا پیغام امتوں تک پہنچا یا ہم کہیں گے ہاں پہنچا یا تو ہم سے سوال ہوگا تم تھے اس وقت ہم تو تھے نہیں گواہی کی صلی اللہ صلی اللہ مطلعہ دائریک ہم کو یا آپ نے صحابہ کو صحابہ نے اپنے چاہدی دو کو اور وہ تعلیمات محتبر واسطہ ہم تک آپ تک پہنچے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے جا کہ آقا صلی اللہ صلی اللہ نے بتایا امت کو تو فائد بند ہو جائے گی اب جران نہیں ہوگی ٹھیک امبیاء اکرام اپنا کام کر گئے امت نالائف تھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے مجدان میں اپنی امت سے پوچھ رہے ہیں کل کو تم تو انکار نہیں کر دوگے جس طرح پچھلی امت انکار کر دیں گی کہ ہم زار و قطار بلک پڑے یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں ایک پل آپ نے قرار سے نہیں گزار امت مکھا زمداری خالی پہنچانا تھا زمداری منوانا نہیں تھا لیکن آپ نے کوشش تھی ایک بار دو بار چار بار قرآن بار بار کہہ رہا ہے اے حبار محبوب ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشکت پڑ جائے جو مانتا ہو اس کو سنا دیجئے نہیں مانتا بڑھ بگئے جو نہیں مانتا نہ مانے اللہ اس کو عذاب میں جھوک دے گا اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا میں نے جو کیا اپنی امت کے لئے جو کیا کیا اب میری ایک درخواست سمجھو وسیعت سمجھو وسیعت وہ یہ ہے اب میرا پیغام 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 لوگ تک پہنچا دینا جن تک ابھی نہیں پہنچ سکا دنیا جس خطے میں اللہ کا پیغام اب تک نہیں پہنچ سکا اس کو تم پہنچ دینا موجود لوگ غیر حاجم لوگ تک پہنچ دے اور الحمد اللہ صحابہ نے ذمہ داری کو نبھایا بڑی مقدار میں صحابہ وہی سے پھیل گئے دنیا کے ہندوستان بھی آئے مختلف مقامات پر گئے آپ کے یہاں اس ملک میں سمندر کا بادر جو ہے ساہر سمندر یہاں کی عرب مسافروں کا آنا جانا تھا عرب تاجروں کا آنا جانا تھا آپ کے کالی کٹ اور پیلہ سنی کر گجرات پوری پٹی سمندر کی ہے اس میں صحابہ کرام کی آمد سب سے پہلے اس ملک میں اسلام صحابہ کرام کے ذریعے آیا صحابہ کیا لسکر لے کر آئے تھے تلوان لے کر آئے تھے کچھ بھی نہیں تب ان کے ذریعے اسلام پیسے پھیلا ان کی ایمان دارانہ تجارت ان کے اخلاق شہروں جو کو دیکھتے سبحان اللہ صحابہ جہاں جاتے تھے ازان نماز عبادات کے ساتھ اپنی مصروفیات میں لگتے تھے پھر اللہ کے نیک بندوں بھی اور آمد شروع ہوئی ہمارے خانقاہی بزروں بھی آمد ہوئی ہندوستان کے اندر سلطان العارفین خواجہ محل الدین چشکی رحمت اللہ علیہ اور بہت سہنگاہ ہے اب چونکہ دنیا کے بہت مقامات پر بادشاہ وں کی راجاؤں کی جھرپے بھی ہوتی تھی یہاں بھی ہوئے لیکن میں پوری جمداری کے ساتھ کہتا ہوں چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں اس ملک میں انگریز کی آمد سے پہلے کبھی بھی مذہبی بنیاد پر کوئی جنگ نہیں مذہبی بنیاد پر کوئی جگڑا کوئی منافرت نہیں ہے یہ تماشا انہوں نے آ کر شروع کر دیا اب ان کے چیلے اس کو آگے بڑھائے جن علاقوں میں اللہ کے نیک بندوں کا آنا ہوا بیٹھنا ہوا لوگ ہلکہ بغوش اسلام ہوئے اگر اللہ کے بندوں نے وہاں پر اسلاحی تربیتی نظام بنا دیا اپنے شاہدوں کو بیٹھال دیا اسلاح ہو گئی ورنہ لوگ اسلام میں داخل تو ہوئے تربیت نہ ہو سکتی ملک بہت بڑا تھا آپ سوچئے افغانستان سنے کر کے برما تک لنکا نیپال سب اس میں شامل کا مہا بھارت متحدہ ہندوستان کے تربیتیں ہوئیں مدارس قائم ہوئے این اللہ بیٹھے واض نصیح سے اصلاح کی گئی لیکن ملک بہت بڑا آئی 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 وہ دور بھی آیا مسلم بادشاہوں کا دور آیا پھر ان کا زوال آیا اب اس ملک کے اتنی بڑی آبادی کے دین و ایمان کی فکر حضرت شاہ علی اللہ مہدیس جہل رحمت اللہ علی اور ان کے صاحب ذات گار نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے پھر ان کے بعد حضرت معانی قاسم نانو کی رحمت اللہ علی مولان نظیر بن موہی رحمت اللہ علی اور ان بزرگوں کی سرپرستی میں جو تعلیمی سلسلہ شروع کیا گیا جو بات میں نے دستہ ملقات میں کہی تھی تعلیم ریل کی ہٹی ہے اعمال جس میں کے اجزاء ہیں ریل کی ہٹی علم ہے اگر دینی علم نہ ہوا تو پھر آمال کا کوئی حاصل رخ غلط ہو جائے گا شیطان اچک لے گا جب داروں بلون دیوبن قائم پیا گیا اسباب بھی نہیں وسائل بھی نہیں کوئی جگہ بھی نہیں دیوبن بستی میں ایک پرانی مسجد تھی جو ہمیشہ سیاقہ کے نیک بندوں کی خانقات تھی چھتہ کی مسجد اسی مسجد کے برابدے میں ایک انار کے پیر کے نیچے ایک استاد ایک ساجد کو بیٹھال کر سلسلہ شروع کیا گیا اس نیک کام کو انجام دینے والے چھے افراد تھے مولا رفیودین صاحب حادی آنس صاحب مولا قاسم صاحب مولا جاقوب صاحب مولا فضل الرحمن عثمانی صاحب اور مولا ذلفقار صاحب اچھے افراد صرف مولا ذلفقار صاحب عمر 45 سال کسی باقی باقی کسی کی اکتیس کسی کی بتیس کسی کی پیتیس خود مولا قاسم نانو کی عمر اس وقت چون سال جن کو تاریخ کا ذوق ہے اس بات کو نوٹ کریں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مولا قاسم نانو کی عمر پچیس سال اور ستاون کے بعد چھاتھ میں دار وعلون دوبن قائم ہوتا ہے نو سال کے بعد تو پچیس نو چوتیس لیکن مخلصین کی جماعت وہ پہلا طالبی علم جو پہنے بیٹھا اس کا نام تا محمود حسن جو مولا ظلفقار کے صاحب زادے تھے مولا ظلفقار دار وعلون دوبن کے بانیوں میں سے اور پڑھانے والے استاد کا نام تھا مولا محمود عصبق مولا علامہ کو بولتے عصبق مولا علامہ جیسے مولا جیور مولا مولا سفتری وغیرہ مولا دوبیازہ عصبق مولا علامہ کے معنی مطق ماہر فن یہ پہلا طالبی پہنے بیٹھا ہیں پھر آستہ آستہ طلبہ بڑھے یہ پڑھ کر فارغ ہوئے دار علوم دوبن میں استاد ہوئے صدر مدرس ہوئے شیخ الحدیث ہوئے اور پھر حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور جیسے جانسار شاگر اور جیسے باصلاحیت شاگر شیخ الہند کو ملے کب اس کا میری ناقص معلومات میں دو چار پانچ سو سال کے اندر ایسی تین کسی کو نہیں جو ایک طرف تقوی اور طہارت کے بھی اعلی مقام پر تھے اور دوسری طرف علم کے اعلی مقام علم انبر شاہ کشمی رحمت اللہ علی ان کے علم کی داستان میں کسی اور موقع پر سلا اللہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگر کو بھیجا دار علوم دو بر کی ناجر لی جاؤ فلا علماری میں فلا مقام پر یہ کتاب لگی ہے نکال لاؤ وہ گیا آ کر کہا کہ نہیں وہ کتاب تو وہاں نہیں ہے کچھ اچھا کچھ سٹنگ میں فرق ہوا ہے یا کوئی ترتیب بڑھ گئی ہے کتاب کو نیچے اوپر کیا گیا ہے کیا نہیں کہا جاؤ وہیں لگے ہو شاگر دکھر گیا پھر آ کر کہا نہیں لگی چل کر گئے نکال یہ لگ اور فرما ابھی آونتیس سال تو ہوئے مجھ کو پڑھے ہوئے اس کو میں نے اس کتاب کو آونتیس سال پہلے یہی سے نکال کر پڑھ گی تھی یہ حال کا حق ہے ایک موقع پر کسی نے کہا حضرت ایسا اندیشہ ہے کہ دار علوم جوبن میں جو کتابوں کا ذکیلہ ہے حکومت کی پلانی یہ ہے کسی بھی ذریعے سے اس کو جائے کر دیا جائے بم مار دیا جائے آگ لگا دی جائے کچھ بھی کر دیا جائے تو فرمایا فکر من کرو میں تمام کتابیں بیٹھ کر دوبارہ لکھا دوں علامہ کا آخری وقت تھا مستر پر لکھے ہوئے تھے تاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کسی موضوع پر کچھ تحقیق کر گا وہ جا کر قریب بیٹھ گئے ارز کہ آپ کی طبیعت خراب ہے ایک آج جملوں میں کچھ فرما دیجئے فلانے صاحب کے بارے میں مجھ لکھنا چاہ رہا ہو مواد مل نہیں رہا تو فرمایا مجھ کو ٹھیکا دو سہارا لے کر جردن اوپر کی اور فرما فلانے تھے میں ذرا کلم کابز نکال لوں نکل علامہ انمت شاہ کشمی بولتے گئے قاری محمد صاحب اس کو لکھتے گئے اور قاری صاحب نے فرمایا اب میرے کام برکام ہی مل گیا یہ شاگرد کس کے ہیں یہ شاگرد ہے سیخ الہند محمود حسن ایک طرف انگریر اس ملک سے اسلام کو مسلمان کو ختم کر دینا چاہتا تھا اور ایک طرف ہمارے یہ اتابعی ایسی فوت کری کرنا چاہتے تھے جو اس ملک سے انگریز کو نکال باہر کرے اور مقت انگریز ہندوستان بنائے انہی شاگرد نے اپنے شاگردوں کا جال دنیا کے اندر پھیلا رہا تھا کاندیلوی رحمتاللہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد اور حضرت شیخ الہند جب پڑھاتے اس درسگا میں تو بسا اوقات جلال میں آکر اپنا شاگردوں سے پوچھتے تھے میرے بچوں یہ بتلاو اگر دین کی خاطر قربانی کی نوبت آئی تو کون کون تیار ہے تو ان کے شاگرد بھال بیعت کر تیار ایک موقع پر حضرت شیخ الہند نے شہادت کی بیعت دی تھی کہ دین کی خاطر اگر جان بھی قربان کرنی پڑھے تو کون کون تیار ہے تو جن لوگوں نے حضرت شیخ الہند کی ہاتھ پر اس علمان پر بیعت تھی اس نے مولا علیاء صاحب یہ خاندان کاندھیلہ کا ہے مدرسہ مظاہلوم سہارنپور میں اس خاندان کے بڑے رہے حضرت شیخ مولا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد مولا یعیی صاحب مولا علیاء صاحب مولا محمد صاحب تین بھائی مولا علیاء صاحب کے بڑے بھائی مولا محمد صاحب اور مولا اسماعی صاحب یہ پہلے سے اس مزید میں امامت کر چکے تھے بنگلے والی مزید جو قیلاتی ہے میں نے بتلایا تھا ایک ریٹائر فوجی تھے ان کا بنگلہ تھا اور شہر کے باہر یہ گاؤں جیسا تھا بسکر زاب الدین بنگلے کے سامنے ایک مزید تھی وہاں کچھ لوگ آ کے نو مسلم آباد جن کی تربیت نہیں ہو پائی اسی لیے وہ میو برادری جو ہے اس کی بڑی تعداد ہندو کے اندر بھی اس مغربی یوپی میں جار برادری مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں یہ بڑی مقدار میں ہندو میں بھی ہے راجستان میں بھی ہے یہ جو مسلمانوں کا طبقہ تھا میو واد کا علاقہ سیدھے سادھے دیہاتی اللہ طائم تھے ان میں کام کرنا بڑا مشکل تھا جب مولا اسوائی صاحب کا انتقال ہوا اس جگہ پر ان کے بڑے صاحب زادے مولا محمد صاحب امام ہو گئے ابھی مولا علیاء صاحب سہار امکور میں ہے اپنے بھائی کے مولا یحییٰ صاحب کا بڑا اونچہ علی مقام تھا کتابوں کا کتب کھانا کتب کھانا یحییٰ حج بھی حضرت شیخ کے گھر کا کتب کھانا کتب کھانا یحییٰ حج مولا یحییٰ صاحب نے مولا علیاء صاحب سے کہا کہ کتابوں کی پروف ریڈنگ کر دیا کرو جو کتابوں کو نیجے اوپر کر دیا تو کہ جا کر وہاں بیٹھتے تھے بجائے کچھ کام کرنے کے کوئی کتاب لیا اور مطالعہ ہوگئے اس پورے خاندان کا تعلق تھا مولانا رشید عبد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے تصوف میں یہ خاندان وہاں سے وابش تھا پڑھنا پڑھانا مدرسہ مظاہروں میں رہنا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ کتب خانے کے انچارج نے مولانا یحییٰ صاحب سے کہا کہ تمہارا چھوٹا بھائی کچھ کرتا اور تنی سست کراہل بس کتاب لیے بیٹھا رہی انہوں نے مسکرار کر فرمایا کچھ کو ہو مرے میرے بھائی کو کچھ کہو مد وہ ایسے بھی کمزور ہے سید خراب رہتی ہے اس کی آکھ بیٹھتا ہے کسی خالی لکھنے پڑھنے پڑھنے پڑھانے کے آدمی تھے جب مولانا محمد صاحب پہ انتقال ہو گیا بستی نظام الدین میں تو لوگوں نے درخواست کی مولانا علیہ ساتھ آبا جاؤ یہ وہاں گئے لیکن یہ تو عوامی آدمی تھے یہ تو مدرس کے آدمی تھے کچھ دن وہاں رہے تقیت میں بیچے ہی ہز کرنے جائے اور آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے اکابر جب ہز کرنے جاتے تھے تھوڑا سا موقع نکال مدینہ منورہ میں جا کر مزید دوئی بیٹھ کر دروس شریف کا توفہ نظرانہ نبافل توبہ اسکفار اور اس کے بعد مراقب ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر مراقب ہوتے تھے سب کا معمول تھا اور روضہ اقدس میں جو لوگ بھی گئے ہیں آپ جہاں سے سلام قبر وہ کمپون ہے قبر تو اور اندر قبر کے بعد پھر ایک دیوار ہے پھر یہ کمپون ہے پچھلے حصے سے دروازہ ہے بانج مقصوص اقابل کے لیے وہ بیٹھ کھلتا تھا حضرت شیخ کے لیے کھلتا تھا مہانا مدنی کے لیے کھلتا تھا حضرت مہانا عنام حسر صاحب کے لیے کھلتا تھا وہ لوگ اندر جا کر قریب سے سلام کہتے قبل کا یا کبھی شاہی خاندر کے لیے کھلتا ہے جس طریقے سے خاندر کھان باغ دروازہ کھلتا ہے کبھی کبھی خوش قسمت لوگ اندر جاتے ہیں مولانا بددین صاحب اندر جا چکے مولانا ہمارے بزرگوں کے تعلق سے جو وہاں بدتمیزیاں کی گئی جو وہاں پیشہ ور قسمت لوگ بیٹھے انہیں سرکاری عہدوں پر حضور ستانی جن کا مقصد صرف پٹرول اور پیسہ وہ ان کا دماغ گندہ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں سے بدتم کرنے کے لیے تماشی کر آج سے مشرک ثابت کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے سبحان اللہ کون مولانا علی یہ شاہ فہد کے زمانے میں حضرت مولانا علی رحمت اللہ علی گاتے تھے کس رس سمہ جاتے شاہ فہسل جن کو مروایہ گیا تھا چو سٹ سے لے کر پچھتر تک شاہ فہسل کا دور پچھتر سے بیاسی انیس سو پچھتر سے بیاسی تک شاہ خالد کا دور ہے اور بیاسی سے لے کر دو ہزار پانچ تک شاہ فہد کا دور ہے اس کے بار شاہ سلمان اس لیے بتلا رہو کسی خلق خلق دیکھ رہے شاہ فہد کے زمانے میں حضرت مولانا علی علی اللہ علی سے درخواست کی گئی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے آ کر حرم میں جمعہ کا ختمہ دیا کریں تو وہ نے فرما بے آسان نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا چارٹر پلین لکنوں میں کھڑا رکھیں گے ایل پورٹ پر آپ جمعہ کی شام توڑیے جمعہ حکومت نے بھی اور مزید دیارہ مسلم ملکوں نے مولانا علی رحمت اللہ علی کو یہ پیسکس کی کہ آپ پورے خاندان کے ساتھ ہمارے آسست ہو جائیے اور ان کی اتنی بڑی یوسفیہ ہیں جامعہ اکر قرآن ہیں جامعہ ملک سعود ہیں بڑی یوسفی ہیں ان تمام یوسفی کے اندر حضرت مولانا علی میاں اور مولانا منظور نعمانی اس کی بادی کے نمبر ہوا کرتے تھے رابطے کی وہ اہنیت نہیں ہے ان یونیورسیتی وں کے اندر یہ لوگ بادی کے نمبر تھے حضرت مولانا علی میاں کا انتقال ہندوستان میں ہوا ہے شاہ فہد نے حرم میں مولانا کی میں ہر وقت داخلے کی اجازت تھی آپ کے پاس خانے کعبہ کی چابی تھی جب چاہیں چابی لیں اندر جا سکتے ہیں جب کی یہ اعزاد بادشاہ ہو خواہ سے ہی تھا بڑی بڑی کانفرنسوں کی مولانا علیمی سدارت فرماتے تھے ان کو مشرق ثابت کرنے کی اس وقت کوشش کی گئی تھی اور بنیاد کی بنائی گئی تھی یہ جا کر روز اقدس کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں یہ مراقبہ اور تبرک حاصل کرنا یہ شرک ہے یہ تماشا کیا جب مجھے معلوم ہوا تو میں ہندوستان میں کئی بڑے جلسوں میں یہ بات کہی اور چیلنگ لیا ان بتنیزوں اور گستاخوں کو آؤ سانے میں نے کہا امام بخاری نے جب کتاب لکھی ہے تو کتاب مرتب کی ہے مقت مکرمہ میں بیٹھ تفصیل ہے جہاں تواف کرتے ہیں اللہ کے بندے وہاں بیٹھ کر علمی کام کرتے تھے کتاب مرتب کی ہے یہاں جب اس پر عنوانات لگانے شروع کی ہے ترجمت الباب جس کی بہت اہمیت ہے تو چل کر مدینہ ملوبر آگئے ہیں اور روزہ اقدس کے پاس بیٹھ کر بطور برکت کے کام وہاں دیا ہے اب بولو بخاری مشرک اس لیے کہ آپ کا تو اصول ہے کہ روزہ اقدس کے پاس بطور برکت کے بیٹھ دین سے لگ کر نظام الدین اولیاء کی مزا رہے اور سے ہوتا رہے تھا جب عرب سیوق ہندوستان آتے تھے ان کو شوق ہوتا تھا کہ ہم نظام الدین دیتے گے اور اسی قسم کے لوگ گائیڈ کرتے لکھلتے تھے تو بجائے مرکز کی مسجد میں جانے کے وہاں کھڑا کرتے کہ نظام الدین اولیاء تو وہاں کیا ہو رہا ہے وہ کیا دماغ میں لے کر جائیں گے وہاں تو شرک ہوتا ہے وہاں مولا علیاء صاحب کی قبر پر اور سے ہوتا ہے جو وہاں کے علماء یہاں آ کر وقت لگا کر گئے ہوتے تھے کیا کہ رہے تو وہاں تو کوئی مزار نہیں مرکز نظام الدین کے اندر کوئی مزار نہیں مولا علیاء صاحب کی کہ ہم دیکھ کر آئیں دوبارہ چلو اب وہ ہمارے طبقے کے وقت لگائے ہو ساتھی اور یہ اب جب آ کر یہاں ٹھیڑے اندر یہ تو مصیبت ہے اتنا بڑا سرات اس قسمے کے فرات دیا جائے اور سن اکسی میں ایک مرتبہ حکومت کا تختہ پلکنے کی ساجش کی گئی حرم مکتی میں خانے کعبہ میں امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے ایک سخت سخت خڑا ہوئے مسلح خبردار کوئی ہلنا ہو جیسی مقامات کے لوگ کھڑے ہو گئے امام میدی آ چکے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اسلام حکومت کا قیام ہوگا اور یہ ہوگا تو اسلحہ لے کر اندر کہاں سے آئے تھے جنازے میں جنازہ فرضی جنازہ بتا کر اسلحہ رکھ کر اس کے اندر آئے تقریباً پندرہ روش تک خانے کعبہ تواف سے محروم تھا حسن اسی کی بات وہاں شاہ فہد کا دور ہے اور پاکستان میں زیاء علق کا دور تھا زیاء علق نے مکمر سپورٹ کیا تھا پندرہ دن کی کوشش کے بعد جا کر حرم ان باگیوں سے بلوائیوں سے ریپورٹ وقت کرائی گئی اس تقریب تاری میں کن نوز ہاتھ ہو سکتا ہے ان کم بقتوں نے جو آج اس تقریب کر رہے ہیں وہاں انہوں نے لکھوائے تا تقریب والے کی شامل ایلز سے اندر دنیا نے چھوکا ہوئی کے اوپر کیا بقت بھی دیئے جو بچارے زمین خطرہ ہے حکومت خطرہ ہے کس سے خطرہ ہے تو جن لوگوں سے خطرہ ہے فلا سے فلا سے اخوانیوں سے اور ترکی سے اور فلا سے اور ان سے بھی حکومت کے ذمہ داران تو اپنے حال مس جو نیچے کے لوگ ہیں دباؤ کہہ لیجے غلط سہمی کہہ لیجے اور پھر گزستہ چھے دسمبر کو وہ ٹوئر جاری ہوا پھر بارہ دسمبر گزستہ جمعہ کو یہ فرمان جاری ہوا کہ جمعہ کے بیانات میں تقریر کی جائے کی گئی اب جب پوری دنیا سے فو شروع ہوا تاب مو چھپاتے کہ نہیں نہیں ہماری ملاد تو یہ نہیں وہ تھی وہ نہیں وہ تھی وہ نہیں وہ تھی سی سی بات ہے مجھ سے آنکھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کو چھوڑیے آپ بتلائیے ہندوستان چندر جماعت کس چیز کا نام ہے تو میں آپ سے بتلا دینا چاہتا ہوں اپنے ہوت سلکر مت بیٹھو جہاں وقت جائے آنکھ میں آنکھ ڈال کر حقیقت واضح ہو جب دو سال پہلے یعنی اس سال کا مارچ اس سے پہلے والا مارچ جب اچانت لوگ ڈاؤن لگا جو جہاں ہے وہی رکھ جائے تو حکومت یہ جو احمقانہ فیصلے ہیں اس میں سرک ویرس نہیں رات میں آٹھ بجے اعلان کل سے نوٹ بان مرنے والا مرے دینے والا کیے بچارہ کسان نیزل کہاں سے لائے گا بوئے گا کہاں لین لگائے گا اور لین لگانے کے بعد دو ہزار ملنے والا ہیں اس کے کیا آئے گا بچارہ بیمار اسکتال پڑا ہوا ہے دس ہزار جمع کرو دس ہزار لائے کہاں سے قرآن نوٹ لیں گی نہیں نوٹ ملتا نہیں کیا گت بنی ہوا اور اس کے بعد میڈیا نے بتتمیدی شروع کی میرے پاندی لوگ آئے میں نے کہاں بھائی دھوکو تفصیل تو آپ بعد میں سننا ایک بات سنو حضرت جی مولانا انہام علیہ صاحب کا انتقال سن پنچاندے میں ہوا ہے حضرت جی کا آخر استعمال دھلیا جائے باندرہ بنی آپ آئے انتقال ہو گیا تھا دھلیا کا استعمال جب پانی برسا تھا میں نے کہاں حضرت کی مولانا انہام علیہ صاحب کا انتقال ہوا ہے ہندوستان میں وزیر آزم نرسم مارا راو نے سرکاری پیٹ پر وزیر آزم کے پیٹ پر جو خط چاری کیا ہے مولانا زبیر صاحب کے نام وہ خط محفوظ ہے سرکائی نکال ہے انکار کون کر سکتا ہے اور میں نے اس وقت نکال کر میڈیا والوں کو دکھا تھا نرسم براہ نے کہاں اس خط کے اندر لکھا ہمارے ملک کے امن امان اور شانتی کا ایک پیامبر چلا گیا اتحاد و اتفاق کا دیوتا چلا گیا انسانیت کا دیوتا رخصت ہو گیا میری خواہش تھی کہ میں چل کر آپ کے پاس آتا آپ سے ملتا آپ کی تازیت کرتا لیکن کنگرسٹر علاقہ ہے میں وزیر آزم ہوں سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں اس لئے میں آ نہیں پا رہا میں تازیت کرتا ہوں ان کے الفاظ میں شردان گلی دیتا ہوں کس نے لکھا تھا وزیر آزم نے آج اس جگہ کو آپ جوڑ رہے کے ساتھ ہمارے استماعات ہوتے ہیں ہم چینن کے ساتھ رکھ ناجری کا استماع ہوا تھا زمین کس کی تھی غیر مسلم بھائی کی تھی تھانہ کے اندر کیڑوری کمپورن میں اتماع ہوا تھا زمین کس تھی غیر مسلم بھائی کی تھی پال گھر میں استماع ہوا تھا زمین کس تھی غیر مسلم بھائی کی تھی بیونڈی جن میں اتماع ہوا تھا زمین یں کس تھی غیر مسلم بھائی وں کی تھی تھوڑی عرصت بھائی کی بھائی بھائی غیر بھائی ان کو نہیں سمجھ تھی مچ کے ساتھ کہتا ہمارے تمام بیان ریکارڈ میں رکھ جائیں ہمارے کسی بھی استماع کے اندر کوئی ایک بیان بتلا دو سیاست تو آپ چھوڑیے استعال انگیزی والا بھڑکاؤ کو باچن بچیس کس لاکھ بجمع کون لاتا ہے آپ جمع کرو گے آپ بسے لگے جانے والوں کا کھانا لگے گا جیب خرچ لگے جو ہم طور ہوتا ہے آنے والا اپنے قرائے سے آتا ہے استماعات میں کوپن لے کر کھانا کھاتے ہیں اپنا بستر لے کر آتے ہیں وہاں کو پورا کر دیا گیا کسی کا بل پیلنگ میں رہے کچھ بچا وہی کا وہی ختم نہ خزانہ نہ خزانچی اس کے علاوہ اور کیا ہے آپ بتا دو فننی کس چیز پر ہوگی بھائی مجھے کھانا اپنا کھانا ہے بستر اپنا استعمال کرنا ہے ہمارے زون میں ہم کو کوپن لے کر کھانا کھانا سب وہ آپ لوگ کا کھرافی کنٹر نظام بڑا عجیب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے جب بمبئی میں استعمال تھا کیونکہ دماغ کی نصف ہتھی جا رہی تھی بمبئی کی اصل پبلک کیا کم ہے تیس پہتیس لاک مجمع نکلے گا کیسے یہ لوگ جا لیند میں لگ گئے ٹکٹ کے جہاں جا گئے آس پاس کھلا بانگرہ سب ٹکٹ کی لیند میں لگ گئے بھائی جاؤ یہاں سے ٹکٹ مطلب جس کو جہاں جانا ہے جاؤ بمبئی خالی کھل دوریہ کے استعمال کے بار تھانہ کے اندر ایک بڑی حساس نکی ہوئی تھی آج بتلا رہا میں آپ کو آم لو پستلا نہیں ہوتی آلہ محکمہ اس کے اندر بیٹھا ترافی کنٹول کرتے کیسے ہماری پریس تو کھڑی ہوتی ہے آپ کی رضا کھڑی لے کر سی سی کرتے رہتے ہیں میں بھی ہوں اور بھی لوگ تھے جو میں نے ان کو جگڑا ہوئی شروع ہوگا اور آپ نے کہا لے لو جگڑا ہوگا کھا ترافی جام کم ہوتا ہے میں اس کے آگے وہ اس کے آگے وہ اس کے آگے آپ دیکھ لیں بھائی کو لاری جائے کھڑے اگر میں اس کو پہلے نکلنے دوں ترافی جام ہوگا کبھی نہیں ہوگا اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے صحابہ نے جنگ میں زخمی حالت میں اپنے بھائی کو پانی پی 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 تینہ دوارہ نہیں کیا سات لوگوں نے بغیر پانی پی جان دی اس نے اس کو اشارہ کیا یہ واقعہ حضرت الشیخ نے خود لکھا ہے یہ اسلامی روح جب دوسری بار نظام سسٹم کو فالو کر ہمارے ورکر نے کہا رکھو ہم رکھ گئے آپ نکل جاؤ وہ نکل گیا جب یہ طاقت پیدا ہو جائے گی تو کہیں کرافک جام نہیں ہوگا انہوں نے کہا آپ بلکل صحیح کہتے جاتے کرافک جام ہونے کی بنیادی یہ ہوتی ہے مجمع ہوتا ہے استماعات کے اندر مجمع چلتا کرتا ہے کسی کی بستر پر چپل لگ جاتی ہے مٹی ہو جاتی ہے جس بستر پر ہمارا پیر پہتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں بھائی معذرت چاہتا ہوں معاف کرنا وہ کہتا بھائی جاؤ کوئی بات نہیں جگڑا کی ہوگا اور جو اخلاق استماع کی ایام میں ہم لوگ پیس کرتے ہیں اگر وہ اخلاق گھر میں آنے کے بعد ہم پیس کرے تو ملکہ لقصہ کچھ اور ہو اس موقع پر بھی جب بتتمیدیاں شروع ہوئی مجھ سے لوگوں نے رابطہ قائم کیا میں نے جواب آت دیئے کئی بڑے غیر مسلم سی آئی ڈی کے انچاجوں نے آئی ڈی کے مہاراج کے انچاج میں پاس سن آیا سر آپ کی ہم نے اس کی سنی ہمارے دیماد کے پردے کھل گئے آپ لوگ یہ بات کھر کھر نہیں مطلق میں نے کہا ہم بولنے پر اس لئے مجھ پور ہو رہے تمہارا گھر سعودیہ عربیہ میں اب تو خیر بہت سکنجلی آگئی جب امن و امان کا ماحول تھا تک بھی اوپن کسی کا کام نہیں ہوتا نہ گھشتے ہوگا نہ استعمال ہوگا نہ کسی تنظیم و تحریک کا کوئی بیان ہوگا حتیٰ کہ میں عمرہ کرنے کیا تھا میرے بعض قریبی ساتھیوں نے کہا جدے نیاز پہ بیان کروانا چاہتے میں نے کہا نہ بیان نہیں ہوگا آپ سرکاری پرمیشن پہلے لوگ مجھے پتہ ہے میرا بیان ریٹارٹ میں لائے جائے گا وہاں نالائک بیٹے ہوگے یہاں ان کی ہم قبریں کھوتے رہتے سرکاری پرمیشن لوگ تو باقاعد درخواست مفتی آئے گئے اسلامیات پر ان کا بیان ہوگا لکھ درخواست دی گئی منظوری ملی مزید زہرہ جدہ کی بڑی مزید ہے مزید اقصاص سے چار پت بڑی ہے شاہ فہد کی بہن ہے زہرہ ان کے نام پر باقاعدہ جمعہ میں سرکاری میچ سے اعلان ہوا اور سے جماعت والوں کو تارگیت کرنا ان کو بیدتی کہنا ان کو مشرق کہنا میں نے میری اولو بھی کہا تا آپ سے بھی کہہ رہا جہا تک میری آواز جہا سب سے کہہ رہا جماعت والوں کا اپنا کوئی الگ عقیدہ نہیں مولا عیاس صاحب کون ہے شیخ زکریہ کون ہے حضرت شیخ الہنگے کے شاگردوں کی ٹیم ہیں مسلق دیوبندی ہیں مولا عیاس صاحب نے خود لکھا ہم مسلق دیوبندی ہیں ان کو بیدتی کہنے کا مطلب ہم کہا جا رہا اور ہم پوری دنیا کو چیلنگ کرتے جس کی تبیت چاہے ہم دار عروم دو بن خدام مر نہیں گئے بیٹھ جاؤ بات کر لو کون مسلق کون معا تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسلام نہیں کہلائیں گے فتوہ نہیں کہلائے گا قرآن و سنت کے حوالوں سے مختبو ہوگی جن تنظیم و تحلیق سے حکومت و خطرہ ہے جہشت گردی پیل سکتی ہے ان سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں یہ اتنی بری گالی ہے ہمارے لئے تو کسی اور وں کہتے بھائی جن کے آج چھے نمبر سے باہر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے عمومی استعمالات میں سیاست پر بات نہیں کرتے دنیا بھی معاملات پر بات کرنا منائے زمین کے نیچے آسمان جو پر کی بات کرتے ہیں انیس سو چھ بیس سے اس کا نظام چالو ہے آج دوہ ہزار انکیس ہے تقریباً پنچانبی چینبے سال کا عرصہ ہو گیا کوئی ریکار بتلاو پوری دنیا کے اندر اس تحریک سے ایک جماعت سے کسی کے نقصان پہنچاؤ میں نے نٹ سے موٹی موٹی کتابیں لوٹ کر رکھی ہیں عرب علماء جس میں لکھ رہے ہیں کہ زمین پر چلنے والے فرستوں کی جماعت ہیں عرب سیوک کی تصدیقات اس کے اندر موجود ہیں کیا کیا بتایا جائے آپ کو ہمارے بڑوں نے دلی کے اندر ایم بیسی میں جا کر بات بھی کی دو دن پہلے ہم لوگوں نے بمبئی کے اندر جہاں پر آزاد میدان میں جہاں مراکھی پترکار سنگ کا آپ سی سے بیٹھ کر میں اس کے اندر ہم لوگوں نے میڈیا کو فیس کیا پوری دنیا کو چیرنگ کیا تمہارے گھر میں تم کسی کو نہیں آنے دوگے تمہاری مرضی میرے تا اپنے ساتھ پہ ہم اپنے کام کے اندر احتیاط در احتیاط ملہوز رکھیں اخلاص کے ساتھ کام کریں قربانیوں کے بعد ہمارے کام کی قیمت اور بڑھے گی جب دستہ سال جماعتیں رکی الگ الگ علاقوں پرشان کیے گئے روکے گئے ایک جروہ میں رکی معلوم نہیں یہ تو قبول ہوا انسان قربانیوں کے بعد آپ کی عبادت کی آپ کے جماعت کی آپ کے کسی بھی کام کی عبادت اس کی اہمیت قیمت اور پر جائے گی ایمان والے کا تحیص نقصان نہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اس کام کی فاغت فرمائے کام کرنے والوں